ٹریل ٹوید کامران بھوانی کیا آپ اس ٹاک اکسینج میں انویسٹ کر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ہمارے گروپ کو جوائن کریں ہم آپ کو دیں گے بروقت اور بہترین مشورے ہمارے پاس اکاؤنٹ کھولنے اور گروپ جوائن کرنے کے لیے ان ورسپ نمبر پر رابطہ کریں کامران میمن بھوانی 0 3 4 5 8 2 6 4 4 9 بسم اللہ الرحیم اسٹر کول ممبرز میں ایک کامہ میمن بھوانی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا چینل سے وہ کلیم یا بلیم نہیں ہے آج کے اس ویلوک میں بات کریں گے کہ انڈیکس نئی بلندی پر جبکہ اس ٹاکس کی پرفارمنس کے والے سے ہم بات کریں گے اندر کی خبر یہ ہے اس ٹاکس کیوں پرفارم نہیں کر رہے کم پرفارم کر رہے انڈیکس آپ کا نئی بلندی کی طرف جا رہا ہے تو اندر کی خبر کیا ہے اس کے پر ہم آج بات کریں گے کل کے ویلوک کے اندر ہم نے آپ کو کلیر کٹ سگنل دیا تھا کہ مارکٹ سکسی سیونت آوزن سکسی سیونت آوزن سکسی سیونت آوزنٹ ہونے جا رہی ہے اور آج ہم نے دیکھا کہ مارکٹ کا آگاس پاؤزری ہوا اور مارکٹ آگاس کے ساتھ سے ہی تک کہ یہ پاؤزری تھی اور ایک ٹائم میں چھس اٹھانوے پوائنٹ پلس ہوگی مارکٹ سکسی سیونت آوزن ٹو فورٹی سکس کا ہائی بنا مارکٹ کا مارکٹ 594 پوائنٹ پلس کے ساتھ 67142 کے کریب مارکٹ پوزیری پلوز رہی والیم میں اضافہ ہوا 421 ملین کے والیم سوے جو کل کے والیم سے یہ یعنی زیادہ رہی کل 34 ملین کے والیم سوے تھے ٹاپ والیم لیڈر ٹاپ گینرز ڈیکلائنر آپ کے سامنے ہیں اگر ہم سیکٹر وائز دیکھیں تا تقریبا تمام سیکٹرز کے اندر پوزیریف ٹرین رہا جس پہ کمرشل بینگ پرٹی لائزر سیمٹ سیکٹرز اوائل ان گیس آہ ریفائنڈری تالہ سیکٹرز پوزیریف رہے میکنی سیٹ پر دیکھیں تا انویسن ملینگ لیڈر ٹرانسپورٹیشن مسیلینیس ان میں ہم نے آگ گراؤوٹ دیکھی اس کے ساتھ ہی آہ کچھ نیوز بھی تھی مارکٹ کے اندر سب سے پہلے یہ تھا کہ ایف ٹی سی آہ کیوز پاکستان ایس سیکنڈری ایمرجنگ مارکٹ آفٹر ریویو تو یہ ایک پوزیریف نیوز تھی آئی ایم ایف نے بھیجلی کی قیمتوں میں کمی کی تجاویز پیش کر دی جبکہ ایپ ایلیف سیمنٹ آہ ہیز ایکوائر سیکس میلین ووٹنگ شیز آف ایگری ٹیک آہ ایٹ این ایوریج ریٹ آف ٹوینٹی ون پوائنٹ سیسٹی فائی پر شیف یہ آہ یعنی ایگری ٹیک کے لیے کچھ خبر تھی کیونکہ ڈالر پانچ ماہ کی کم ترین سطح پر پہنچ چکا ہے اور مزید آہ یعنی کے قدر ڈالر کی گیڑ سکتی ہے پاک روپیز آپ کا اپریشیڈ ہو سکتا ہے کل کچھ لیول دیئے تھے ریسٹرن لیول جس میں آہ ریپائنڈریس بھی تھی بہت سارے سٹوک سے الانگ دوران کے آہ ریسٹرن لیول اچھی بھی ہوئے اور نئے ریسٹرن لیول کی طرف موو ہوتے ہوئے نظر ہے پی آئی اے کی جو پرائیوٹیزیشن ہے آہ ریسٹرکچننگ کا جو پلان تھا وہ اپروو ہو چکا ہے جس کے لیے سے پی آئی یہ مستشل اوپر کا لاک مینٹین کر رہا ہے ایگری ٹیک کی آمدنی میں زبردست مارجن میں اضافہ آہ یعنی مارجن میں بہتری آئی ہے اضافہ ہوا ہے جبکہ حکومت نے آہ آٹے کی برامدات پر آئی پابندی اٹھا لی چوبیس کرٹ سونا جو ہے ہی تولہ کیمن میں دو لاکھ اکتیس ہزار میں کا اضافہ ہوا اور جبکہ ڈی ایل ایل بورڈ نے آہ ریوان الفا کے رائٹس ایشو میں ٹوینٹی ملین روپے کی سرمایہ کاری کی منظوری دی دی یہ آہ پاکیسان کی سٹیل انڈسٹری نے ایران سے جو سمگلن کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ آہ جو سمگلن ہو رہی اس کو رکا جائے اس کا معاملت کیا جائے یہ تھی کچھ نیوز جس کا پر مارکٹ نے آج سے ریاکٹ کیا اس کے علاوہ اگر ہم انٹرنیشن مارکٹ کی طرح موف کریں تو انٹرنیشن مارکٹ میں اس کا کروڑیل آپ کا ٹویٹ کر رہا ہے ایٹی ون ڈالر نائنٹی فائیو کے پاس ایٹی ٹو کے پاس یعنی کہ ایک طرح سے رکھ سا گیا ہے ایٹی ٹھری توڑے گا تو اوپر جائے گا ادر وائس نیچے آ جائے گا گول آپ کا بڑھڑ ہے دوزار دو سو بیس کے پاس یعنی کہ گول ٹویٹ کر رہا ہے ساڑھے ساتھ ڈالر پلس ہے جبکہ سلور اگر ہم دیکھیں تو بارہ سینڈ مائنس ہے گول اور سیلور میں دیکھا جائے تو گراؤٹ ہو سکتی ہے گول سیلور اوپر بوٹ کی سیٹ پر پرفارن کر رہے ڈالر میں اضافہ ہوگا اور گول سیلور آپ کے آر ڈیکلائن کریں گے ریسٹر لیول سپورٹ لیول کی بات کی جائے تو سیسی سیون تری سیونڈی سیونڈی تری ہمارا ریسٹر لیول ہوگا چیسر ہزار نو سو نووے ہمارا سپورٹ لیول ہے مارکٹ اس ویق کے حساب سے دیکھیں تو نو سو سپتر پوائنٹ اوور سو نو سو تیتر پوائنٹ اوور بوٹ ہے جبکہ سال کے حساب سے چودہ ہزار چانسو باون اور مند کے حساب سے پاندرہ سو نوے پوائنٹ پاندہ سو نینٹی ون پوائنٹ مارکٹ اوور بوٹ ہے اب چونکہ مارکٹ کے حوالے سے گر ہم انڈیکس کے حوالے سے بات کریں تو دیکھیں آہ انڈیکس میں زبرزر تیزی ہو رہی ہے اور انڈیکس آپ کا نئی بلندی کے اوپر جا رہا ہے وجہ یہ ہے کہ انڈیکس کافی مہنیوں سے اگر آپ دیکھیں ایک دو مہنیوں سے انڈیکس آپ کا چھاسر ہزار کا لیول پروس نہیں کر پا رہا تھا اور انڈیکس نے جسے لاسٹ ہائی مارا تھا سسی سی سیون تھاؤاؤزر ہنڈیڈ کا اس کے بعد سے مارکٹ آپ کی روپس ہی گئی تھی مارکٹ میں سب سے پہلے اون سٹاکس کے اندر یعنی کہ تیزی کی گئی جو کہ کورنر سکریپس ہوتے ہیں جن کے پوائنٹس زیادہ ہوتے ہیں تو جیسے کہ ہپ پاور تھا بینکنگ سیکٹر تھے اور دوسرے سکریپس جس میں ہم نے دیکھا کہ ان کی وجہ سے پوائنٹس نے گین کیا اور مارکٹ آپ کی سسی سیون تھاؤزر ہنڈیڈ کا لیول کر گئی شورٹ گراف کے اصاف سے ڈیلی بیسیس پہ آپ کے سامنے چارٹ ہے جیسے کہ ہم آپ کو بتاتے تھے کہ دیکھیں مارکٹ کی سپورٹ یہ مارکٹ شورٹ گراف کے اصاف سے تقریباً سسسی تری تاؤزر آٹھ سو سے مارکٹ موف کرنا شروع ہوئی اور سسسی سیون تھاؤزر ہنڈیڈ تک آگئی اور مارکٹ کے شورٹ گراف کے اصاف سے اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے تو مارکٹ انڈیکس کے لیے حاصل تو اوور بوڑ ہو چکی ہے مارکٹ نے ایک بریک آؤٹ دیا انڈیکس کے اندر اسی وجہ سے انڈیکس کے اندر بریک آؤٹ کے اوپر ہیں اب چونکہ انڈیکس آپ کا اوور بوڑ ہو چکا ہے اور اس ٹاکس کے بریک آؤٹ لگ چکے اب یہ ہوگا کہ انڈیکس اگر آپ کو تھوڑا کریکٹ بھی کرے گا آپ کے اسکریپ میں اضافہ ہوگا آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سیکٹر شیفنگ اور سویپنگ کا جو عمل ہے وہ دوبارہ سے سٹارٹ ہونے والا ہے جیسے کہ آج بھی سٹارٹ ہو چکا تھا اور ہم آوڈیو کال میں بتاتے جا رہے پہلے ایک سیکٹر کی تیزی کی کول دی گئے پھر دوسرے سیکٹر کے بارے میں بتایا پہلے اوٹو کے بارے میں بتایا پھر ریفائنڈی کے بارے میں بتایا پھر اس کے بعد آئیل سیکٹر کے بارے میں اسے کرتے ہوئے سیکٹر شفٹنگ اور سویپنگ ہوتی ہی رہی مارکٹ شورٹ گراف اوور بوٹ ہے اور جو آپ پکچر دیکھ رہے ہیں لوور سیٹ سے مارکٹ چلی ہے اور مارکٹ ہائے سیٹ پہ پہنچ چکی ہے جو سکرپ زیادہ بڑھ چکے ہیں ان میں پروفٹ اگنگ کریں اس کے علاوہ تلکہ جو دن ہوگا وہ لازدے ہوگا مند کلوزنگ آپ کا کورٹر کلوزنگ اور آپ کا جو ہے وہ آہ دیکھا جائیں تو رول آور ویگ بھی ہے تو اس حساب سے مارکٹ تھوڑا والیٹائل پرفارم کر سکتی ہے شورٹ گراف کے حساب سے اگر ہم تھوڑا سا لانگ گراف کے حساب سے دیکھیں مارکٹ کی پوزیشن تو لانگ گراف میں بھی یہی تھا کہ مارکٹ نے جو پہنچ سر ہزار کی سپورٹ کو سسٹین کیا اور اس کے بعد سے مارکٹ آپ کی ریلی کر رہی چھاس سر ہزار انڈرڈ بھی بریک ہو چکا ہے سیسی سیون ہنڈرڈ بھی بریک ہو چکا ہے اور مارکٹ ایک لانگ تیزی کی طرف آ چکی ہے مارکٹ کے اندر آپ نئے ہائی لگ سکتے ہیں اور ہمارا جو سپورٹ ہوگا وہ چھاس سر ہزار سٹرانگ سپورٹ لیول ہوگا اگر یہ بریک ہو جاتا ہے تو پھر نئے ٹارگٹ جو کہ سسی ایٹ تاؤزن ستر ہزار بہتر ہزار یہ اچیو نہیں ہوں گے چھاس سر ہزار سو کا لیول برقرار رہے گا تو سسی ایٹ بھی ہوگا ستر ہزار بھی ہوگا اور بہتر ہزار بھی انڈیکس ہوگا لیکن چھاس سر ستر ہزار ہنڈریڈ کو سسٹین رکھنا شرط ہے یا آپ اس کو یہ کہیں کہ اگر یہ سٹاپ لوس ہے اگر یہ بریک ہوگا تو ڈکلائنگ نہیں ہوگا تو افسائیڈ ہی افسائیڈ یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے تو لانگ گراف کے ساتھ سے تیزی لیکن شورٹ گراف کے ساتھ سے مارکٹ اوور بوٹ ہے کل کے دن ہم نے احتیاط بھرتنی ہے جو بہت زیادہ اوور بوٹ ہو چکے ہیں ان کو آوائٹ کرنا ہے ان میں ہم نے بائن نہیں کرنی جیسے کہ آپ کے سامنے گا ہم سٹاک کی بات کریں اوور بوٹ سٹاک کی جس میں پی آئی اے ہیں ٹوم سرز ہے پی ٹی سی ہے پاکری ہے ای جی اے لے ہیں ہپکو ہے میٹا ہے بی سی اے لے ہیں یہ اوور بوٹ ہے اگر ہم ان میں انٹری لیتے ہیں تو کلوزنگ کی وجہ سے یہ ڈکلائن کر سکتے ہیں یا یہ تو ایک کیپ لگ رہے ہیں تو اس میں آپ سٹاپ لوس یوز کریں اس کے اندر کل اچھی ریلی بن سکتی ہے جیسے کہ پی پی ایل او جی ڈی سی سن لے نیٹسول نیشن ریفائنی پی آریل آہ ہونڈا کار گی چنائی ڈی جی خان لکھی سیمنٹ ان میں اچھی ریلی بن سکتی ہے اندر کی خبر یہ ہے کہ ان کے اندر آہ ایکٹومیلیشن ہو چکی ہے آج بھی کافی چاری ہم نے خبریں دی جس میں ہم نے بتائیں یہ جو ہم نے اوور سور بتائیں یہ اندر کی خبر یہ ہے کے ٹیکنیکل گراف کے حساب سے ان کے اندر ایکٹومیلیشن ہو چکی ہے اور کسی بھی ٹائم اچھی ریلی کی طرف یعنی کہ موف کر سکتے ہیں تو آپ نے ساتھ ساتھ کافی ٹکنگ عمل کو بھی رکھنا ہے اور اوور بورڈ سٹوک سے اپنے آپ کو اور اپنی انویسمنٹ کو بھی دور رکھنا ہے اسپیشل گروہ میں ٹائم میں ٹائم ہم بتا رہے ہوتے ہیں اور گائیڈلین دے رہے ہوتے ہیں اسپیشل گروہ سے موسیقی